پسند آپ کی پیشکش ہماری محمدیا مندی ہاؤس نیر محمدیا شورمان خادرباغ نانلنگر حیدرباد گورنر دتتریہ کو لے کر دونوں نے مل کر آج حیدرباد میں مجاہدین آزادی کے تصویروں کی نمائش کا ابتدا کیا آج حیدرباد میں اور وہیں پر میڈیا سے مخاطف ہوتے ہوئے جی کیشنرڈی نے کہا کہ ہماری نئی جنریشن کو یعنی جو نئی نسل کے لوگ ہیں ان کو نظام اور رضاکاروں کے کیے گئے ظلم سے آغا کرانے کی ضرورت ہے انہوں نے ایسا کہا یعنی رضاکاروں نے اور نظام نے ظلم کیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے جی کیشنرڈی یہ الفاظ کا استعمال کرنا چاہ رہے تھے اور اس کا مطلب وہی نکلتا ہے جو انہوں نے کہا ہے تو آئیے میں آپ کو آغا کراتا چلوں کہ رضاکار کہتے کسے ہیں اور رضاکار نے کیا کیا اپنے دیش کے لیے اپنی ریاست کو بچانے کے لیے لڑنا کیا یہ ظلم ہے یہ سوال عوام سے ہے ہندو بھائیوں سے بھی ہے مسلمان بھائیوں سے بھی ہے فریڈم فائٹر کہتے ہیں رضاکاروں کو اب یہ فریڈم فائٹر کیسا ہو گئے تو میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاتا چلوں 1947 میں ہمارا دیش آزاد ہوا تھا وہی پر بھر برطیش حکومت نے جو ہے پورے ایک سال کا ٹائم دیا تھا جو کوئی پاکستان جانا چاہ رہے تو وہ پاکستان جا سکتے یا پھر جو کوئی ہندوستان میں رہنا چاہتا ہے تو اپنی مرجی سے ہندوستان میں رہ سکتے ہیں ہمارے دیش کے ہر اسٹیٹ کو ایک سال کا ٹائم دیا گیا تھا جس میں نظام اسٹیٹ بھی تھا یعنی کہ اپنی ریاست کو بچانے کے لیے لڑنا ظلم ہے یہ سوال عوام سے ہندو بھائیوں سے بھی ہے مسلمانوں سے بھی ہے یعنی بھائی رضاکار اسے کہتے ہیں جس نے اپنی رضا سے اپنی مرجی سے اپنی ریاست کی حکومت کو بچانے کے لیے جنگ لڑا تھا کسی آؤٹ سے نہیں لڑا تھا بلکہ ہندوستان کی فوج سے لڑا تھا آپ کو یاد ہوگا پولیش ایکشن کہتے ہیں ہمارے بڑے بزرک لوگ کہ پولیش ایکشن کے ٹیمپے بہت سارا ظلم ہوا تھا کہیں جگہوں پر بہت سارے لوگوں کو مارا گیا تھا تو بھرحال رضاکار 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 رضاکاروں کے صدر تھے خاسم رضوی خاسم رضوی نظام اسٹیٹ میں یعنی جو نظام کی ریاستی حکومت تھی اس حکومت میں ایک آلہ حودے دار تھے ایک بڑے حودے پہ تھے جنہوں نے رضاکاروں کی سرپرستی کی تھی یعنی کھلے عام انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہندوستان کی حکومت جو ہے نظام اسٹیٹ پہ خبزہ کرنے والی ہے اگر آپ اپنی حکومت کو بچا سکتے ہیں یعنی آپ کی مرضی ہے اگر آپ راضی ہے تو ہندوستان کی حکومت سے آپ جنگ کر سکتے ہیں تو کہیں لوگوں نے اپنی مرضی سے آ کر ہتھیار اٹھا کر ہندوستان کی حکومت سے جنگ لڑی تھی یہ تاریخ ہے پھر بات اس کے ہندوستان کی حکومت جب لڑنے لگی تو نظام اسٹیٹ کی فوج ان کے سامنے پھیکی پڑنے لگی کیونکہ بہت بڑا دیش تھا بہت بڑے دیش کی بہت بڑی فوج تھی جس سے نظام کی حکومت لڑ نہیں سکتی تھی اور عام لوگ بھی جو ہے ہتھیار اٹھا کر حکومت سے لڑنے لگے تھے خیر پھر اس کے بعد جنگ ہونے کے بعد جو ہے آخر کار پھر نظام نے ایک فیصلہ لے لیا کہ میں نظام اسٹیٹ کو ہندوستان میں یعنی انڈیا میں زم کر دوں گا تو برحال سب سے آخر میں ہیدر آباد یعنی نظام اسٹیٹ ہندوستان میں زم ہوا تھا اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ نظام اسٹیٹ جو ہے صرف ہیدر آبادی نہیں تھا بلکہ نظام اسٹیٹ کا بورڈر جو ہے کچھ مہاراشتہ کا بھی تھا جسے جو ہے نانجڑ بھی کہتے ہیں اوسا بھی کہتے ہیں اور کرناٹا کا کچھ حصہ بھی جو ہے نظام اسٹیٹ میں آتا تھا تو برحال ایسے بہت سارے ڈسٹک تھے جو کہ نظام اسٹیٹ میں تھے خیر اب ہمارے دیش میں ایک الگ الگ اسٹیٹ بن چکا ہے یعنی ٹوریزم منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ رضاکاروں کے ظلم سے آگا کرنا ہے آج کے نوجوان نسل کو تو برحال اپنے لیاست کو بچانے کے لیے جنگ لڑنا وہ ظلم ہے تو پھر کیا ہمارے دیش کے مہاتمہ گاندی جی نے اپنے دیش کو بچانے کے لیے جنگ نہیں لڑی تھی کیا شباہ چندرہ بوس جو کہ فیڈم فائٹر تھے انہوں نے اپنے دیش کے لیے جنگ نہیں لڑی تھی ویسے کہیں ایسے مرد مجاہدین ہیں جو اپنی دیش کے لیے جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے ان میں سے ہی ایک الک لیاست تھی نظام اسٹیٹ جس کو بچانے کے لیے رضاکاروں نے جنگ کی تھی اگر ہم ہسٹری میں جائیں گے تو بہت سارے باتیں نکلیں گی کہ رضاکاروں نے ظلم کیا تھا کیا کیا تھا کیسے کیا تھا تو وہیں پر آپ کو یاد دلاتا چلوں جب پولیس آکشن ہو رہا تھا اس ٹائم پہ نظام اسٹیٹ کے اطراف کچھ لوگ یعنی کچھ سنگ پریوار کے لوگ پولیس کا اڈریس پین کر مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے تو وہیں پر یہ رضاکاروں کو وہاں تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا یعنی ان کو یہیں پر روک دیا جا رہا تھا خیر ظلم ہر دو طرف ہوا ہے ادھر بھی ہوا ہے ادھر بھی ہوا ہے اور آج بھی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار کون یاد رکھئے وقت کی گھڑی گھومتے جاتی ہے اس گھڑی میں کبھی کسی کا وقت آتا ہے تو کبھی کسی کا وقت آتا ہے کبھی کسی کا حکومت تھی تو آج کسی کی حکومت ہے پھر یہ گھڑی رکنے والی نہیں ہے یہ گھڑی اسی طرح گھومتے جائے گی پھر حکومتیں بدلتے جائے گی اب اس کی باری ہے پھر پتہ نہیں آنے والے وقت میں کس کی باری ہوگی خیر اتیاز کو یاد کرنا ہو تو اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں کیونکہ دیش کو آزادی دلانے میں جتنی خربانی ہندو بھائیوں نے دی تھی اتنی خربانی مسلمان بھائیوں نے بھی دی تھی دیش کی آزادی کا نعرہ ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی لگایا تھا مسلمان بھائیوں نے بھی لگایا تھا سکھ بھائیوں نے بھی لگایا تھا کریشن بھائیوں نے بھی لگایا تھا یعنی ہم سپنے مل کر دیش کی آزادی کے لیے لڑے اور دیش کو آزاد کروائے وہی پر سنا ہے آپ نے حالیہ میں ایک بیان بھی آیا تھا کہ دیش کو اصل میں آزادی دو ہزار چودہ میں ملی تھی کسی دیش دروئی نے اس طرح کا الفاظ استعمال کیا تھا ویسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے ویسے لوگوں کے بارے میں تو کچھ کہنا آتا نہیں بس جو ہے رضاکاروں کا ذکر نکال دیئے اور رضاکاروں کے بارے میں جو دل میں آیا وہ بولتے گئے تو رضاکاروں کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنی رضا سے جنگ لڑنا یعنی اپنی رضا سے کچھ کرنا اس کو رضاکار کہتے ہیں اپنی رضا سے اپنی مرضی سے کچھ کرے تو اس کو رضاکار کہتے ہیں ویسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کے توریزم منسٹر کشنرڈی ایک بہت اچھے انسانیں جو ایک سیکولیر انسانیں جو ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں خیر آج انہوں نے رضاکاروں کی بات کی تو اور ایک بات یاد دلاتا چلو نظام حکومت کہیں گے یا پھر رضاکار کہیں گے آج عثمانیہ ہسپیٹل جو کہ نظام کی حکومت میں بنا تھا اس میں سب سے زیادہ علاج کس کا ہوتا ہے ہندو بھے کا ہوتا ہے یا مسلمان بھےوں کا ہوتا ہے آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں نیلو فر ہسپیٹل جو کہ نظام کی حکومت نے بنایا تھا اس میں آج سب سے زیادہ علاج کس کا ہوتا ہے ہندو بھےوں کا ہوتا ہے یا مسلمان بھائیوں کا ہوتا ہے خینا تو نہیں چاہیے کیونکہ صبح وہاں پر آتے ہیں ہندو بھی آتے ہیں مسلم بھی آتے ہیں ہر مذہب ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں اپنا علاج کراتے ہیں لیکن آج بھی فنڈنگ آتی ہے نظام کے گھرانے سے عثمانی ہاؤسپٹل کو آج بھی فنڈنگ آتی ہے نیلو فر ہاؤسپٹل کو ترکی سے آتی ہے یہاں سے وہاں سے نہیں ترکی سے آتی ہے جس میں زیادہ تر ہمارے ہندو بھینے جا کر علاج کرواتے ہیں مسلم بھینے بھی جا کر علاج کرواتے ہیں اور آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہمارے اسٹیٹ کی سب سے بڑی یونیورسٹی عثمانیہ یونیورسٹی وہ بھی ہمارے نظام بادشاہ نے بنائی تھی جس کا ریکارڈ نکال کر دیکھ لیجئے سب سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے والے ہمارے ہندو بھائی ہندو بھینے ہیں یہ چیز کو آپ یاد دلانا کیوں نہیں چاہتے ہیں رضاکاروں کو یاد دلا رہے ہیں اور رضاکار کا مطلب یہی ہوتا ہے اپنی رضا سے کچھ کام کرنا تو برحال یہ تھی ہماری آج کی ایک خصوصی خبر جو کہ ہسٹری کو لے کر ہم نے جواب دینا بہتر سمجھا ہم نے جواب دیا کیونکہ ہم بھی نظام اسٹیٹ کے ہی ہیں اور ہم رضاکار تو نہیں ہیں لیکن ہمارے اسٹیٹ کے بارے میں یعنی ہمارے بڑے لوگ کے بارے میں کوئی کچھ کہے گا تو پھر ہم اس کو جواب دیں گے اپنے تاریخ سے جواب دیں گے ہمارا جمہوری حق ہے جواب دینے کا ہم جواب ضرور دیں گے گنڈی پیٹ کو یاد کر لیجئے ہو سکتا ہے گے سنٹرل منسٹر بھی شاید گنڈی پیٹ کا پانی پیے ہوں گے ہمایت سگر کو یاد کر لیجئے ہمایت سگر کا پانی بھی شاید سنٹرل منسٹر وہاں کا پانی پی چکے ہوں گے اور یاد کرنے کے لئے بہت کچھ ہے وقت آئے گا تو برابر ایک کے بعد ایک یاد دلاتے جائیں گے اور اس بات کو بھی مد بھولیے کیونکہ نظام سرکاں نے کتنے ٹن سونا دیا تھا ہمارے دیش کے لیے جب ہمارا دیش خسارے میں چل رہا تھا تو اس وقت کے پرامنسٹر ہائدراباد کو آ کر پلین بھر کر سونا لے کر گئے تھے ہائدراباد سے جس کو نظام بادشاہ نے دیا تھا اس کو بھی یاد دلائیے تو برحال یہ تھی ہماری آج کی خصوصی خبر ہمیں دیجئے آزاد خدا حافظ غازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ٹیلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی باباسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ال آر ایل مین روڈ اپوزیٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدر آباد شیل دبل نین دبل سکس نین تری زیرو ایت تو فور یا نین تری نین ون تری دو سکس دو سکس ون